بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت بڑی بریکنگ نیوز آگئی ہے حماس اور انساراللہ یمن نے کمال کر دیا ہے الجیریہ نے بھی وہ کر دکھایا ہے جو دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکا اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جبکہ دوسری جانب ناظرین ایک بڑی خوفناک ریپورٹ سامنے آگئے اسرائیلی فوجیوں کے مرنے کی تعداد گیارہ ہزار تک پہنچ گئی ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی کسی علاقے کے اندر کسی مطلب گاؤں کے اندر ایک بہت بڑے بدماشوں چودریوں اور ان کا کام جو ہے وہ ہر بندے کو نیچے رگا کے اس نے چار پانچ بندوقوں والے بندے رکھے ہوں جب دل کرے جناب جس کو دل کرے وہ لٹا کر اس کو لٹر مارنے شروع کر دے تو ایسا ہو کہ ایک بندہ اٹھے اور ان بدماشوں کو مار مار کے اس کے گارڈوں سمیت ان کا بھرکس نکال دے اور ان کو باندر بنا کر چھوڑ دے ناظرین اس کے بعد حوصلہ آس پاس کے جو ایریا کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہو جاتا ہے کہ یہ تو بالکل سکا چودری تھا اس کے پاس نہ تو وہ اتنی زیادہ پاور ہے اور جو یہ داب شاوے یا پھر سب کو اس نے آگے لگا کے رکھا ہوا تھا تو وہ پھر لوگوں میں سے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور یہ چودری کے لیے یا کسی بھی علاقے کے ایسے بندے کے لیے جس نے اجارہ داری قائم ہو اس کے لیے بڑی خوفناک صورتحال ہوتی ہے ناظرین انساراللہ یمن اور حماس نے سب سے پہلے حماس نے اس کے بعد انساراللہ یمن نے لوگوں کا خوف ختم کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے ان کا ڈر جو تھا جو ان کی سوپر پار کا خوف تھا وہ سارا انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا ہے اور یہ بڑی خطرناک سیچویشن ہے اس کے لیے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے ناظرین آج جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ بڑی زیادہ تشویشناک ہے ان کے لیے ہوا یہ ہے ناظرین ایک تو آپ کو بتا ہے کہ فرانس نے اور اسٹریلیا نے سپین نے انہوں نے امریکہ سے کہا جی کہ سوری ہم اپنے جنگی بحری بیڑے تمہارے چکر میں نہیں مرمانا چاہتے جس طرح سے تمہارا مار مار کر حشر کیا ہے انساراللہ یمن نے ہم اپنے بحری بیڑوں کو تباہ نہیں کروانا چاہتے جب ہماری تجارت وہ جاری رکھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت اس سے پنگا لینے کی خام خواہ اپنے جو تجارت ہے اس کا ہم نے بڑا گھر کروانا ہے ناظرین ہوا کچھ یوں ہے جب سے باب المندب کا جو محاصرہ کیا ہے اسرائیلی جہازوں کے حوالے سے تب سے لے کر اسرائیل کے لیے جو بحری جہازوں کی عام درفت کے حوالے سے جو شرع قیمت ہے نا بحری سفر کی وہ ان کی دو سو چھبیس فیصد اس میں اضافہ ہو گیا ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی سکس پرسنٹ اب اندازہ الگائی ہے کہ جو اس کے اندر موجود مسنوات ہیں ان کی قیمتیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہوگی تو ناظرین نے ایک تو ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو ہماری تجارت بھی بند ہو جائے گی جب ہمارے ساتھ معاملات ان کے نہیں کیونکہ انساءاللہ یمن نے کہہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی معاملات خراب نہیں کرنا چاہتے امریکہ جو ہے وہ اپنی اوقات میں رہے امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے چکر میں ہمارے ساتھ پنگے بازی نہ کرے اور اگر وہ حملہ کرے گا تو پھر ہم حملے کا جواب اس سنداز سے دیں گے کہ یہ افغانستان اور ویتناب کو بھول جائے گا اور ناظرین اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ الجیریہ آپ اندازہ لگے جیسے سے میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی بدماج کو کوئی دو چار تھپڑ مار دینا تو اس کے بعد لوگوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے الجیریہ نے کیا کیا ہے جو امریکہ کا فوجی جہاز ہے امریکہ کا فوجی جہاز اسرائیلی مدد کے لیے جا رہا تھا تو الجیریہ نے فضائی حدود سے اس کو منع کر دیا جی کہ اوہ پائی ایدرونی لنگنا ٹھیک ہے چال بھئی نکل یہ والی صورتحال امریکہ کے ساتھ ہو گئی ہے الجیریہ نے فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی لگا دیا اور امریکہ کا جو جہاز فوجی جہاز جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کے لیے جا رہا تھا اس کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے سے منع کر دیا اور جو بھی جہاز اسرائیل کے لیے جائیں گے ان پر پابندی لگا دیا اندازہ لگائیے ایک طرف تو باب المندو میں ممالک نے خاص طور پر جب یہ ممالک یورپی ممالک ہے ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں انہوں نے آنا بند کر دیا اسرائیل کے لیے جانا بند کر دیا ایک طرف جو ہے وہ سٹریٹ آف ملاکہ جو ہے وہاں پر ملیشیا نے ان کے لیے راستہ بند کر دیا اسرائیل کے لیے اور اب الجیریا جو ہے اس نے امریکی ناظرین دوسرے جہاز تو بڑی بات کی بات ہے اب اندازہ لگائیے کہ امریکہ کا جو فوجی جہاز اس پر پابندی لگا دی گئی ہے الجیریا کے جانب سے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس نے آغاز ہی سپر پاور سے کیا اور اس نے کہا جی کہ یہاں سے کوئی امریکی جہاز نہیں گزر سکتا اگر گزرے گا تو پھر وہ اپنے نتائج بھوگت لے گا تو اب ناظرین فضائی محاذ پر بھی اسرائیل کی جو مدد ہے وہ بند ہونے جاری ہے یہ معاملات کافی زیادہ اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے خطرناک ہونے والے ہیں دوسرے جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حماس ہیں اور حضب اللہ لبنان اور اس کے بعد ناظرین انساراللہ یمن یمنی فوج جو ہے کل آپ نے پتہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا جمعے کے روز دس لاکھ لوگ ناظرین ریجسٹرڈ ہوئے ہیں جنہوں نے کہہ جی کہ ہم امریکہ کے ساتھ امریکہ حملہ کرتا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ دس لاکھ بندے نے اپنے آپ کو ریجسٹرڈ کیا ہے امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے اور تقریباً پانچ لاکھ مجاہدین وہ ہیں جنہوں نے جو غزہ کے مسلمان ان کی مدد کے لیے وہاں جانے کے لیے ریجسٹرشن کروائیے اور ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہونا کیا ہے آنے والے دنوں میں سینیریو یہ بننا ہے کہ اگر پانچ لاکھ یمنی مجاہدین آپ اندازہ لگائیے کہ یمنی مجاہدین جو کہ نشانے کے بھی بڑے پکے ہیں اور پچھلے دوزار چودہ سے لے کر ابھی تک امریکہ سے وہ امریکی ہتھیاروں سے نبردازمہ ہے تو وہ اگر وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں بلکہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں تو اسرائیل جو ہے اس کو پھر اپنی پولیسی تبدیل کرنی پڑے گی اور پھر غزہ کے وہ علاقے جن پہ قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے وہ علاقے وہ چھوڑنے ہی پڑیں گے ابھی تو مقامی جو مجاہدین ہیں ان کی جانب سے یا آس پاس کے علاقوں کے جو مجاہدین کی تنظیمیں ہیں وہ اس جنگ میں حصہ لے رہی ہیں جب یہ جنگ کا دائرہ کار بڑے گا تو پھر مشکلات ان کے لئے بڑھ جائیں گی دوسرے جانب ناظرین اسرائیل جو ہے وہ بیک فوٹ پہ جانا شروع ہو گیا ابھی سے جانا شروع ہو گیا جب اسے حالات کا انتظہ ہوا ہے تو اب ناظرین ایک خبر سامنے آ رہی ہے وہ خبر کافی زیادہ تشویشناک ہے اور میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کا جو فوجی نقصان ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ آزرین اب خبر سامنے آئی ہے اور یہ خبر جو ہے وہ اسرائیل کے میڈیا کی جانب سے بریک کی گئی ہے اسرائیل کے ایک فوجی ہے انہوں نے تصویر بھی شیئر کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو پیغام کے اندر کہا کہ اسرائیل کے تقریباً مرنے والے جو فوجی ہیں غزہ کی جنگ میں وہ گیارہ ہزار ہیں آزرین کہاں پہ سات آٹھ سو پانچ سات سو کی یہ فگر بتا رہے ہیں اور کہاں پہ گیارہ ہزار فوجیوں کے مارے جانے کی تلات آ رہی ہیں یہ ایک فوجی کا بیان ہے جو کہ اسرائیلی فوج کا ایک نمائندہ ہے اسرائیل کی فوج سے اس کا تعلق ہے اس نے کہا جی گیارہ ہزار فوجی ابھی تک مارا جا چکا ہے ایسے ہی امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ فوری طور پر نہیں کہہ رہے جنگ بندی کی جانے بڑھیں پیچھے ہٹیں جنگ کا فائدہ کوئی نہیں اگر ان کو ذرا سے بھی کامیابی مل رہی ہوتی تو یہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے انہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے غزہ کو ملیہ میٹ کر دینا تھا اور اس کو ختم کر کے دھم لینا تھا حماس کے حوالے سے ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی یا سنوار جو ہیں انہوں نے کہا جی یہ میرے قتل کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ہم تو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں عرصہ دراستے کر رہے ہیں اور شہادت ہمارے لیے جو ہے وہ ایک سعادت ہے تو ہمیں دھمکیاں جو ہے وہ مرنے کی نہ دیں کیونکہ ہم مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں اور ناظرین یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں اور اس کے بعد آپ انتازہ لگائیے کہ کل جو گلانی برگیڈ واپس نہیں گئی تھی اس کے بارے میں بڑے خوفناک انکشافات آ رہے ہیں بتایا یہاں رہا ہے کہ تقریباً بیس فیصد فوج بچ کے واپس گئی ہے غزہ سے باقی سارے کے سارے جہنم واصل ہو گئے ہیں بیس فیصد فوج اور اسرائیل کی سب سے بہترین اور ایکسپیرینس فوج ہے زمینی آپریشن کے حوالے سے اور انہوں نے کہی جی کہ وہ ٹوانٹی پرسنٹ بچی ہے باقی سارے فارغ ہو گئے ہیں غزہ کی جنگ میں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حماس اور انساراللہ یمن اور حضباللہ نے اور دیگر اسلامی مضامتی تنظیمیں جو ہیں اسلامی ریزسنس فرنٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل قدس ہے القسام برگیڈ ہے جتنے بھی تقریباً میں آپ کو بتا چکا ہوں تین سو کے قریب جو ہے وہ اسلامی مضامتی محاذ کی تنظیمیں ہیں مختلف جو ساتھ کے ممالک ہے ایرانی حمایز جافتہ تین سو اور وہ تین سو کی تین سو جو ہے وہ اس وقت میدان عمل میں اسرائیل کو شکست سے فاش سے دوچار کر رہے ہیں ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا احسار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ مبارس